بھائیو سہیو الاسناد احدیث کی روشنی میں الاسرا والمعراج یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر اور آسمانی سفر اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں پچھلے لیکچر کے حوالے سے ایک کلیریفکیشن دے دوں میں نے پچھلی دفعہ یہ بات بتائی تھی کہ جو مسجد اقصہ کا ورڈ قرآن حکیم میں آیا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام اللہ المسجد الاقصہ پاک ہے وہ ذات جو رات و رات لے گئی اپنے بندہ خاص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصہ تک تو اقصہ کے لغت میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے دور کی مسجد اس وقت تک اسے مسجد اقصہ نہیں کہا جاتا تھا تو قرآن حکیم میں جو ہے یہ دور کی مسجد یعنی وہاں سے تقریباً چالیس دن کی مسافت تھی پیدل اور میں نے بتایا کہ آج بھی تقریباً بارہ سو کلومیٹر بنتا ہے زمینی سفر اور تقریباً دو ہزار بارہ سو کلومیٹر جو ہے ایریل سفر ہے اور دو ہزار کلومیٹر پیدل کا سفر بنتا ہے مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس تک تو یہ قرآن حکیم میں جو اقصہ کا لفظ آیا ہے کہ مسجد اقصہ کا نام نہیں بلکہ اس کی صفت تھی کہ دور کی مسجد پھر اس کی بنیاد کے اوپر پھر اس کا نام رکھ لیا گیا البتہ بیت المقدس جو ہے یہی ورڈ تھا اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جتنی احادیث واقعہ میراج سے ریلیٹڈ ہیں کسی میں آپ کو مسجد اقصہ کا ورڈ نہیں